حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمیں کچھ دیا ہم نے اسے اس کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی نیکی اور بخشش کی ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن خدا ہی دے گا اور کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اگر میں کسی کو اپنا خلیل و خالص دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا یاد رکھو تمہارے لئے صاحب خدا کے خلیل ہیں ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنا سب کچھ لاکر خدمت اقدس میں پیش کر دیا اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا اور کملی کو کانٹے لگا کر جسم پر لپیٹا یعنی کملی پہننے کے لئے بٹن وغیرہ کوئی چیز بھی نہ چھوڑی اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کا لکبز الخلال یعنی کانٹے والا مشہور ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کے نواز سے حضرت عروہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس چالیس ہزار درم تھے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق دین کی خدمت میں خرچ ہو گئے سات ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہوں نے اسلام قبول کر دیا تھا اور ان کے کافر مالک اسلام قبول کرنے ہی کے جرم میں ان کو ستاتے اور مظالم کے پہار توڑتے تھے انہی میں حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا تھا کہ میں اور میرا سارا مال گویا آپ کی ملکیت ہے جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے